کسی کو اچھا لگے یا برا لگے نواز شریف صاحب ناہل ہو چکے ہیں سپریم کورڈ نے ان کو ناہل قرار دے دیا ہے اب جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی قانون کو تبدیل نہیں کرتی نئی آئینی ترمیم نہیں آتی تو نواز شریف صاحب کی پارلیمنٹ میں واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارلیمانی سیاست سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں فیلحال تو یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے لیکن دوسری گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آپ مائنس نہیں کر سکے نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کو فیصلہ کر دیتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ناہل شخص جو ہے وہ پارٹی کی صدارت کا اہل نہیں رہتا اور نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بھی نہیں رہتے تو اس کے بعد بھی آپ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتے دیکھئے پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا لیں آپ دنیا کی مختلف جو جمہوریتیں ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ خواہ فوج ہو یا عدلیہ ہو فوج اور عدلیہ جو ہے وہ بہت سے سیاستدانوں کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتی ہے ان کو وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیتی ہے ان کو ملک سے باہر بھیجنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں اور کچھ سال کے بعد وہ پھر سیاست میں ایکٹیف ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیض ہے نواز شریف صاحب کے لیے اگلے چار پانچ سال تو یہ جب تک کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کو ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ملتی اور وہ ٹو تھرڈ مجارٹی لے کے پھر کوئی قوانین تبدیل نہیں کرتے اور پھر کوئی بائی الیکشن لڑکے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو پھر تو وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں تو یہ ایک بہت لمبا راستہ ہے لیکن فیلحال مجھے ایسا نہیں لگتا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے فوراں بعد نواز شریف صاحب دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں اس لیے کہ ابھی تک پاکستان میں جو آئین موجود ہے جو قانون موجود ہے اس کے تحت وہ اہل ہیں اور جب تک وہ ٹو تھرڈ مجارٹی لے کے نہیں آتے تو نواز شریف صاحب کا چوتھی تفہہ وزیراعظم بننا کافی مشکل نظر آتا ہے لیکن یہ ساتھی ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست سے نواز شریف کو مائنس نہیں کیا جا سکا اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں ابھی تک نواز شریف صاحب ریلیونٹ اس لیے بھی ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا اعتصاب کرنے میں کامیاب نہیں ہے پرویز مشرف پاکستان سے باہر بیٹھ کر بڑے بڑے اتحاد بنانے کا اعلان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم پاکستان واپس آوں گا اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو پھر تو پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں خاص طور پر جوڈیشری ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کہ بھئی پرویز مشرف واپس آ گیا وہ آرٹیکل سکس میں مطلوب ہے بینظیر بھٹو صاحبہ اور اکبر بکتی صاحب کے قتل میں ملوث ہے مفرور ہے عدالتوں سے اس کا اعتصاب نہیں ہو رہا نواز شریف کا اعتصاب ہو گیا تو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ پھر ان کو پرویز مشرف کا بھی اعتصاب کرنا پڑے گا اور اگر پرویز مشرف کا اعتصاب ہو گیا تو پھر نواز شریف صاحب کافی ارائلیمنٹ ہو جائیں گے پھر نواز شریف صاحب کا یہ آرگومنٹ ختم ہو جائے گا زیادتی صرف سیاستانوں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ اگر مشرف کا بھی اعتصاب ہو گیا تو نواز شریف صاحب ارائلیمنٹ ہو جائیں گے لیکن اگر مشرف پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور پاکستان واپس نہیں بھی آتے اور باہر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر نواز شریف صاحب کا جو آرگومنٹ ہے ان کی جو دلیل ہے اس میں وزن باقی رہے گا اور وہ پاکستان کی سیاست میں رائلیمنٹ رہیں گے اس لیے پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ نواز شریف اور پروید مشرف کے لیے ایک ہی ہے دونوں کے لیے مختلف نہیں ہے